اسلام جی عظمت اسلام جی بلندی اید و بڑو عنوانا ہے ما ان عنوانتے مفصل انداز میں گلہائی کونتو سگام مختصر انداز میں اما جی خدمت میں چند گالی ہوں عرض رکھن چاہیا تھو پیو تا اسلام جی عظمت چاہے اسلام جی بلندی کے لیا ہے جرے خود خدا اللہ رب العالمین کلام مقدس میں فرمائو اِنَّ الدین عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَام اے کائنات جو انسانو عالم انسان کے اللہ رب العالمین جن خطاب فرمائی دے فرمائیو تمہ کہیں بے مذہب جی کہیں بے عقید جی کہیں بے دین جی رب فرمائیو اِنَّ الدین عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَام اللہ وَتْقُوا مذہب کو دین آہے تو وہ اسلامی کامل مذہبیں دین آہے رب العالمین کلام مقدس میں بھی جگہ دے ہی فرمائیو الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَوْزِيَّتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا رب فرمائیو سہنہ نبی ما دین اسلام اوہ جمتوں کامل کرے چھڑیو مکمل کرے چھڑیو ہرین میں کہیں چتنجی ضرورت کونے کہیں کمی پیشی ضرورت کونے جلِ اللہ رب العالمین اسلام کے مکمل بڑھائے چھڑیو تعدد کامل اسلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنجے وَسَادَ السَّا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جے قربان انسان تابعین تابعین جے انتھک مہربانین قربان انسان اج بھرہ گھرم اسلام جو پیغام پوتو آئے مجھے محترم دوستو اسلام جی عظمت تما نظر کئو پیغمبر علیہ السلام جو صحابہ صغورہ کیلِ انتعال میں پیغمبر علیہ السلام جو پیغام کھڑی کرے گھرن کا نکرن تھا دردار بنی کرے پیغام پہنچائیں تھا اسلام جی عظمت کے بیان کرن تھا جنابِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت ملے تھی پئی انہ دور ہیں انہ زمانے میں انہیں لمحن انہیں گھڑن میں پیغمبر علیہ السلام جو صحابی مختلق محاظن پہ نکتل ہویا مدینہ پاک میں بخاوہ جو عظیب مالم نکرین پئیو کیل مارن انکار کیتا سا زکاة ندیدہ سے کیل مارن چوتھا سا زکاة ٹیپس آہے چھا جی زکاة آہے نوہ مسلمان مرتد تھی آئی اسلام کا پھریا جنابِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اسلامی لشکر جو اعلان فرمائے تھا بیا جے جی تشکیل پیغمبر علیہ السلام فرمائے ہی صدیق اکبر فرمائے ہو تو مسائل میں قضاب کے خلاف جے لشکر جی تشکیل پیغمبر علیہ السلام فرمائے ہی وہ لشکر رمائے تھے انہیں وقت پیغمبر علیہ السلام جا صحابی مختلف محاصن جاہن مدینہ پاک میں بغامتی صورت آہے زکاة چاہ منکر اسلام چاہ منکر دین چاہ منکر پیدا کی بیا صدیق اکبر فرمائے ہو سمو کت پرداش کرے سکانتو پیغمبر علیہ السلام کے خط میں نبو جی منکر انجلہ جو لشکر رمائے تھے انہیں کی حدی پرداش نتا کہوں انہیں کی پرداش نتا کہوں انہوں وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنو انہیں لشکر گھرمانوں کے ہو مجھے محترم دوستو یارانسو صحابی شہید تھے تھا یارانسو صحابہ جے انہیں خون رنگ لاندو اسلام جاہن جاہن کے سلام جاہن پیغمبر علیہ السلام یارانسو صحابی جانو قربانو نیو پیغمبر علیہ السلام نے دین ہے اسلام کی پردک کے ہو فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنو جاہنے زمانوں چھتو پہ ہو لشکر روانوں فرمائن تھا اچانک ہم لشکر ایڑی جڑھتے جیو جا کافران چینے طرف کا گھیرے برتو صدیق فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنو ممبر رسولت میں بٹھا ہے اچانک اللہ رب العالمین فاروق عظم جاگے وہ دروازہ کھول رہا ہے چلیا دنیا میں بھنٹک کھولی بیا پہ جا مجاہدن جا لشکر تنظر پڑے تھی تو مجاہدن جا لشکر کافران جا گھیرے میں آئے فاروق عظم ممبر رسولت میں بہی کرے فرمائیے ساری آل جبل ستیق فاروق عظم جا ہوئے جملہ مجاہدن میں لشکر جو وہ کمانڈر اللہ رب العالمین یا اسلام کے عظمت عطا کئی جب وہ اسلام سجن کو بہیو ربانہ کے عظمت باروں پڑے چھرے فاروق عظم مدین پاک بھی بہی کرے سمیت کلومیٹر پڑے مجاہدن جو لشکر آئے گلائن مدینی میں تھا اللہ نے جو آواز اٹھے پہنچ رہے تھا مجاہدن مہدرم دوستو مدینے پاک میں مدینے پاک میں باہی لکھی بھائی فاروق عظم جایا سائن باہی لکھی آئے نفعان تھے تو حضرت فاروق عظم بھائی زمینہ کے زور سہنن تھا فرمائیتا زمینہ جے کریں تم باہی لکھی آئے ماں عمر اسلام میں صحیح نموز صحیح ناصف نکے واہے ماں عمر جادرہ میں کھا کمی آئے تا تم باہی بھرتن دی رہا ہو پر اچھے کریں ماں عمر پورو انصاف کے واہے تاکہ مدینے میں بیران دینا ہے تا مدینے میں نفعان پہ جائے وہ باہی بنتی بناتی زلزلو اچھے تو حضرت فاروق عظم زور سہنن زمینہ کے لگتا ہنی کرے چون تھا اس کو تیارز زمین خاموشتی بن زمین خاموشتی بنیتی بھائی مجاہ مہدرم دوستو یہ اسلام حضرت آئے جے تو اسلام حضرت آئے مجاہ مہدرم دوستو حضرت عثمان حمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمانو آئے جیڑی والاہ اس طرف کا وقابت دیتی بھائی سنو عثمان حمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تو بھائیو مدینہ مارو مدینہ پاک سر زمین کے خور سا رنگرنے پھوچھا یہاں مجاہ جان تا قربان کرنے چاہیا تو مجاہ جان کھپی بنے تا کھپی بنے پر مدینہ جو شان بلند رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑی والاہ جیڑی والاہ نارے تک بھی رہن تھا خیبہ جو کلو فتح تھی ونجدو نارے تک بھی رہن تھا مرحب جیڑے بہات انسان کے چک لڑائے چھنے تھا بیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی شجاعت بہدری اللہ رب العالمین انہا صحابی محمد جا ذکر قرآن میں فرمایا انہیں جی بیرے کہ اسلام اساں جڑییا اسلام اساں جے وہ جنہ دو بہے ہو اسلام اساں جے وہ جنہ دو بہے ہو وہ بھی اسمہ دو بہے ہو مہدہ موطرم دوست رہے چونہ سو سال پرانے بطاقے صحابہ جا باقیات بہارا پر یاد کہو افانستان سے زمان لکھے مولا عمر مجاہد عمر عمر جی جنالے کے اللہ اسمہ دو بڑائے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نارے میں ایڈیٹ بڑھ پتا ہے جو عمر جیڑی مالا افانستان جی سرزمین تے حکومت کرے تھو تکہ دلے کے تیو سکے تکہ بگواش کے جلرت نہ تھی تھے تکہ نیاڑی کے اکھ میری کرے نوجوان نیاڑی جی کرے دیارہ کا نکرے تھی پائی کیڑوں سفر کرے اکیلی ہو جے سونا زیبر سجے جسمتے سجل چونہ ہو جن سے پر افانستان جی ملا عمر جی طور میں نیاڑی دے تو میری آکھ نہ تھو یہ اسلام جو زمان اسلام جاتے آئے ہو اسلام عظمت وارو آئے اسلام ہمیشہ عظمت وارو رہا ہے اسلام قیامہ جی زمعت عظمت وارو رہا دو مہدہ مہدرم دوستو افانستان میں جنوال تالوان جی حکومت ہوئی اسلام جو بلند ہوئے ہو اسلام جو جھنجو بلند ہوئے ہو وہ نبکہ جی زمان جی گالہ ہے کہ دوستہ قدارے ہو تسائی پہنسن جی بھرے اوری بستہ پئی ہی روڈا رستہ خراب ہویا پوری جی پوری بوری گری بھئی اساوٹ سکھو کرئی ہی رڈا رہی پیسے قید بھرہی خراب کرrency اسلامی حکومت ہوئی مولا عمر جو زمانہ مولا عمر طالبان جو دور حکومت ہوئی تو وہ بوڑی نسی کرے گاڑی کے روک رہے تو انہاں بوڑیتے پجے تو مجاہد نکریا چند تھا انہاں بکڑے بچند تھا تحقیق کرے تھا تو واقعی مالکہ ہے مولانا فضل الرحمان ساتھ ہے تو رڈیو آمریکہ جیسے صدر ڈپ کھانے کی رہنٹ ہو پئیوں تشریح میں اچھی مجند ہو پئیوں تہل شاتی ہو ہکڑو عالم ہکڑو مولگی پاکستان جی ایڈل بنیل باٹن کو رہ برے رحماتے تو یا اسلام جی عظمت آہے جو کفار لہزے میں اچھی مجند تھا پیا اج عظمت اسلام جو انہوں آنا پہ کانفنس آہے کاش اسا اسلام جی عظمت کے سمجھی سکو کاش اسا اسلام جی خادم بڑھ جی مجھو کاش اسا اسلام جی حقیقی معنی خسن جی کے رہنٹے عمل کرنا وارا بڑھ جی مجھو دعا سے کفال عالمین اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبولتا فرمائے موسیقی